ہمارے پرمیم کریٹ کی جو کم بم آ چکی ہیں پورے کے پوری پریمیم کریٹ کی جو آپ آج سے پانچ دن کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس نیکس جو ہمارا سپلائی کریٹ ہونے والا ہے اس کی لیکس اور ساتھ ساتھ ایک زبر دس قسم کا کمپینین آنے والا ہے ہمارے پاس جو کہ پورا سنو بول جیس ہے سو دیکھیں کہ اس ویڈیو میں اگر تو آپ چینل پر نیو ہے تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا اگر تو آپ پارٹی سپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس والے ویگ کے پاپلاریٹی کانٹیسٹ میں سو مورس ویلکم آپ کو میری پبجی کی آئی ڈی اس ویڈیو کی ڈسکریپشن بوکس میں مل جائے گی جس وہاں سے میری آئی ڈی لے لیجئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو پریمیم کریم ہونے والا ہے نیکس اپکمنگ جو پریمیم کریٹ ہے اس کے اندر ہمارے جو ریوارڈز ہیں یا اس میں آئیٹمز ہیں اپگریڈبل سکین جو آنے والی ہے تو وہ کم فرم ہو چکی ہے وہ ہوگی ہماری منی فورٹین سو تھم سب تو ایوری ون جو جو کہہ رہا تھا بھی منی فورٹین ہی آئی گی سو جیسے کہ آپ جانتے ہیں باقی رہ گئے ہیں پانچ دن تو یہ والا ایک آؤٹفٹ ہونے والا ہے پیسٹل پف کور کے نام سے اس کا کور اور یہ والا ایک آؤٹفٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ اسی کے اندر ایک ایم فور کی سکین دیکھنے کو مل جائے گی اور منی فورٹین تو ہماری گرنٹیڈ ریوارڈ میں ہوگی گائز ہنڈرنین ٹونٹی جو کریٹس اوپن کریں گے تو یہ منی فورٹین کی جو سکین ہمیں مل جائے گی اور ساتھ اسی کے اندر ہمارے پاس اور بھی آئیٹمز ہیں جس میں ہماری اٹیچمنٹس ہونے والی ہیں گرنٹ کی سکین ہوگی یہ ہیلمٹ ہو گیا لیول ٹو لیول ٹری سو نارمل باقی چیزیں اتنی خاص نہیں ہیں نارملی جو ہے یہ سب چیزیں ہماری آ جاتی ہیں ساری کی ساری جتنے بھی پریمیم کریٹس ہوتے ہیں اسی کے اندر ہمیں ٹوٹل جو ملتی ہیں نی اٹیچمنٹس وہ ساری ساتھ آ جاتی ہیں تو اس میں سکوپ ہو جائے گا سپریسر ہو جائے گا اور ایک یہ والی سکین بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھو کیا بنا ہو یہ پوف اچھا پوف گرنیٹ کے نام سے یہ گرنیٹ کی سکین ہو جائے گی اور ایک اورنیمنٹ ہے اورنیمنٹ ڈالنے کا کیا تک بنتا ہے گا فرنکلی یہ ڈالنا نہیں چاہی اس کے جگہ کوئی اور چیز دے دیں تو اچھا ہے یہ رہی ہے ہماری منی فورٹین سو اگر تو آپ لوگوں نے آج سے دیل منے پہ لگ میری پہلی ویڈیو دیکھی تھی تو چیک کر لیتے آپ کہ سب سے پہلے میں نے ہی اس گن کا بتایا تھا اور میرا اس وقت تھا کہ یار ایکسپیکٹڈ یہ ہی لگ رہی ہے کیونکہ پورا موڈ جو تھا جو ونٹر موڈ ہے اس کے ساتھ یہ والی گن جو ہے وہ ریلیمنٹ بنتی ہے سو یہ آگی ہے بھائی اب مجھے نہیں پتا آپ کو کیسی لگ رہی لیکن ہے تو یہ کافی ریئر گن فرنکلی یہ ہے جو ریئر نکالنی چاہیے اور ضرور بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے ایک پریمیم کیٹ جمع ہو چکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں ہمارا نیکس جو سپلائی کریٹ ہے وہ کیسا ہونے والا ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ والا ایک سنو مین کا سیٹ آنے والا ہے تو یہ بھی ایک میتھک بہت پہلے آیا تھا گائز ایک سپین کے اندر وہ بھی سیم اسی ٹائم پہ ہی تھا بالکل ونٹر موڈ پہ تو یہ واپس آ چکا ہے یہ والا سیٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں سپلائی کریٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ساری اس کی اٹیچمنٹس اور باقی چیزیں جیسے یہ ایم ٹو فور کی گن سکن اور اس کے بعد ہیلمٹ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ یہ اور بھی جو ماسک کور یہ باقی سیدھے اسنشل اس کے ساتھ آتی ہی آتی ہیں تو اگر تو آپ کو یاد ہوگا یہ والا کریٹ تو کومن باپس میں ضرور بتائیے گا مجھے کیونکہ یہ پہلے بھی ہمارا آ چکے ہیں یہ والے آؤٹ فیس اور آپ بات کرتے ہیں ہمارا نیکس جو آنے والا کومپینین تو بہت کیوٹ لگ رہا ہے فرنکلی صحیح بات ہے بہت کیوٹ لگ رہا ہے گائے بہت کیوٹ لگ رہا ہے تو کومن باپس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ والا کومپینین کیسے لگا اور آپ اس کو نکالیں گے یا نہیں یہ ویسے تو گرنٹیل ریوارڈ میں مطلب کہ آپ کو سپن میں مل جائے گا لیکن اس کی بیک ٹرک ہوتی ہے اگر تو آپ ویڈیو جا کے پرانی دیکھیں تو یہ ٹرک پر میں نکل آتا ہے کبھی کبھا لیکن یہ دیکھو یہ زبردست چیز ہے یہ بہت زبردست لگ رہا ہے سیریسلی یہ پب جی والا نے نا یہ کوئی نا بہت اچھی اپ ڈیٹ نکال دی یہ دیکھو نائس ویری گڑی یار سو آپ کو یہ والا کومپینین کیسے لگا کومن باکس میں ضرور بتانا سو اپنا بہت سارا خیال رکھی گیا ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اور اللہ حافظ